اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو بھی رگولر دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہن سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ بیف نہاری کی بہت مزیدار اور آسان ریسپی شیئر کر رہی ہوں اگر آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے تو یقین جانئے گھر پر آپ بزار سے بھی زیادہ مزیدار نہاری تیار کر سکتے ہیں تو آج نہاری میں میں بیف کا استعمال کر رہی ہوں آپ چکن اور مٹن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پروسیجر سارا یہی رہے گا تو فارس ٹیپ میں ہم پہلے یخنی کی تیاری کر لیں گے اس کے لیے میں نے بیف کی نلیا لی ہے ایک کلو اور یہاں پر ایک عدد درمیانے سائز کا پیاز ہے پانچ عدد یہاں پہ میں نے لسن کے جوے لیے ہیں اور ادرک کا ایک پیس ہے تقریباً ایک سے ڈیرڈ انچ کا اور بڑی علائچی یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں ایک عدد سبز علائچیاں ہیں تین عدد تیز پاتھ ہے ایک عدد اور ثابت سکھا دنیا ہے وان ٹیبل سپون اب سب سے پہلے ایک دیکچی میں نلیا ایڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد اب یہاں پر میں پیاز لسن ادرک یہ چیزیں ایڈ کر دوں گی اور باقی کے جو ڈرائے مسالہ ہیں ان کو اس طریقے سے ایک چھنی میں آپ ڈال کے ایڈ کر دیں اور ساتھ ہی یہاں پہ تین لیٹر پانی بھی شامل کر دینا ہے یخنی ہمیں تھوڑی زیادہ چاہیے کیونکہ اسی یخنی میں آگے ہم نے نہاری کی کوکنگ کرنی ہے تو پھر اس کے لیے تین لیٹر پانی آپ اس میں ضرور ایڈ کریں اور اب یہاں پہ ہائی فلیم پہ یخنی کو پہلے عبال آنے تک یہاں پر کوک کریں گے جب یخنی میں عبال آ جائے گا اور اس کے اوپر یہ اس طریقے سے سفید جھاگ بننے لگے گی تو اس جھاگ کو ہم نے پہلے ریموف کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ فلیم لو کر دینی ہے اور ڈیٹھ گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے کوک کر لینا ہے تب تک یہاں پر ہم نہاری کا مسالہ تیار کر لیں گے یہاں پر سونف لیا ہے میں نے ڈیٹھ کھانے کا چمچ اور کچھ پسے ہوئے مسالے ہیں یہاں پر نمک یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں ٹو ٹی سپون اور کشمیدی لال مچ پاودر ہے ٹو ٹی سپون خلدی میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں ڈیٹھ چائے کا چمچ اور پسی ہوئی لال مرچے ہیں ٹو ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ہے ہاف ٹی سپون اور ادرک کا پاودر یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں ون ٹی سپون اور کھڑے مسالوں میں یہاں پر تیز پاتھ ہے ایک عدد پیپلی یہاں پہ یوز کر رہی ہوں میں چار ادد اس کو لانگ پیپر بھی کہتے ہیں اس کا استعمال آپ نے نہاری مسالے میں ضرور کرنا ہے دارچینی کا ٹکڑا ہے دو انچ کا جاوتری کا پیس ہے ایک ادد اور بادیان کا پھول لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک ادد اور جائفل کا آدھا پیس لیا ہے یہاں پہ میں نے اور سبز الائچی ہے یہاں پہ تین ادد اور بڑی الائچی ہے ایک ادد لانگ یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں پانچ ادد کالی مرچ ہے 1 ٹی سپون اور ثابت سوکا دنیا ہے یہاں پر 1 ٹی سپون اور سفید زیرہ یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں 1 ٹی سپون اور کالی زیرہ یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں 1 ٹی سپون کالی زیرہ کا آپ نے اس میں استعمال ضرور کرنا ہے اور اب ان سب کھڑے مسالوں کو ہم نے ایک گرائنڈر میں ڈال کر پیس لینا ہے ایک پاودر بنا لینا ہے اور اس وقت یہاں پر میں سونف ایڈ نہیں کروں گی سونف کو میں الگ سے تووے پہ پہلے ڈرائی روز کروں گی پھر اس کو پیس کے ایڈ کرنا ہے یہاں پر ان کھڑے مسالوں کا پاودر بنا کر اور جو پہلے سے پیسے ہوئے مسالے ہیں نمک، مرچیں، حلدی اور ادرک کا پاودر ان کو اس میں ایڈ کر کر اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اس طریقے سے یہ ایک نہاری کا مسالہ ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے یہ ہوم میں نہاری کا مسالہ ہے اگر آپ مارکیٹ کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں اشان کا اکثر نہاری مسالہ یوز کرتی ہوں تو وہ بھی 5 ٹیبل سپون 1.5 کلو کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں اور 1 کلو نہاری بنانی ہے تو 4 ٹیبل سپون نہاری مسالہ آپ یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک دوے پر ہم نے ہلکی آنچ پہ سونف کو ڈرائی روز کرنا ہے اور اس بات کا حیاء رکھنا ہے کہ سونف یہاں پہ جلے نہیں کیونکہ اگر سونف جل گئے تو نہاری کا سارا جو ٹیسٹ ہے وہ کروا ہو جائے گا تو سونف کو ڈرائی روز کرنے کے بعد اس کو تھنڈا کرنا ہے جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو اس کو بھی ہم گرائنڈر میں دردرہ سا پیس لیں گے اور اب اس کو ہم نے الگ سے رکھ دینا ہے یہاں پہ ہمارے پاس نہاری مسالہ اور سونف کا پاورڈر دونوں تیار ہو چکے ہیں یخنی کو پکتے ہوئے ڈیڑ گھنٹہ ہو چکا ہے اب یخنی میں جو ہم نے ثابت چیزیں ایڈ کی تھی ثابت پیاز، لسن، ادرک وہ نکال دینی ہے اور اس میں سے جو ہم نے ثابت کھڑے مسالے بھی ایڈ کیے تھے وہ بھی ریموو کر دینے ہیں اور اس میں جو نلیاں ہم نے ایڈ کی تھی ان کو بھی نکال کے روم ٹمپریچر میں تھوڑا سا ہم نے اس کو گول ڈاؤن ہونے دینا ہے اس کے بعد ان نلیوں میں سے جو اس کے اندر گودہ ہوتا ہے وہ ہم نے الگ سے نکالنا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا جو گوش اور یہ جو فیٹ لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم ہڈیوں سے الگ کر دیں گے اور یہاں پر ہمیں ہڈیوں کا گودہ اور اس کا جو فیٹ تھا وہ چاہیے تھا تو وہ ہم نے الگ کر دیا اب نیکس ٹیپ میں یہاں پہ ہم نے ڈیڑھ کلو بیف کا میٹ لیا ہے اور یہاں پہ کچھ فیٹ کے پیسز بھی ہیں آپ اس کو بھی ایڈ کریں اچھا یہاں پر میں نے ابھی میٹ کی کٹنگ نہیں کی اس کے پیسز میں نے آپ کو دکھانے تھے یہ بونگ کا گوش ہوتا ہے اور اس کو مچھلی کا گوش بھی کہتے ہیں اور اس طریقے سے یہ نہاری کے لیے سپیشل یوز ہوتا ہے اور گنے میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ نہاری کی جو ہم نے کٹنگ کرنی ہے وہ بڑے پیسز میں کرنی ہے اور کم سے کم یہاں پہ ہمیں ڈیڑھ سو سے دو سو گرام تک کا ایک پیس چاہیے ہوگا کیونکہ نہاری کو کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ضرور کک کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا تو اس کے لیے جو گوش کے پیس ہیں وہ ہمیں تھوڑے بڑے سائز کے چاہیے ہوں گے تاکہ وہ اتنی زیادہ ٹائم جب ہم ککنگ کریں گے تو پیس اس میں ٹوٹے نہ اور یہ گوش نرم بھی ہوتا ہے اور اس گوش کو آپ نے بیسن اور سرکے میں دھونا ہے تاکہ بیف کی جو بھی سمیل ہے وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائے اب یہاں پر ہم نے گوش کی کٹنگ کر لی ہے تو اب نیکس ٹیپ میں یہاں پر ہم نے گوش کو سب سے پہلے بھوننا ہے اس کے لیے یہاں پر میں نے لسہ ندرک کا پیس لیا ہے تھری ٹیبل سپون نہاری مسالہ جو ہم نے تیار کیا تھا وہ یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں فائیو ٹیبل سپون گھی یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں پونا کپ اور کوکنگ آئل کا بھی میں استعمال پونا کپ ہی کر رہی ہوں ڈیٹھ کلو نہاری کے لیے یہاں پر ہمیں ڈیٹھ کپ کوکنگ آئل یا گھی چاہیے تو آپ صرف کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور صرف گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں دونوں آدھ 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 یوز کر رہی ہوں اس سے اچھے ریزلٹ آتے ہیں نہاری میں تو یہاں پر سب سے پہلے ایک دیکچی میں کوکنگ آئل ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر گھی بھی ایڈ کر دینا ہے اور فلیم یہاں پر میڈیم رکھنی ہے اور اب میڈیم فلیم پر یہاں پر ہم نے گھی اور آئل کو گرم کر لیا ہے اور اب اس میں لسن ادھ رک کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے یہاں پر لسن ادھ رک کو ہم نے کوک کر لینا ہے اور یہاں پر دو سے تین منٹ کے بعد پھر ہم میٹ آئٹ کر دیں گے اور اب ہائی فلیم پر یہاں پر گوش کی کوکنگ کر لینی ہے تاکہ گوش کا کلر اچھا گولڈن سا نکل آئے اور نون سٹک برطن میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں اس وجہ سے گوش کی کوکنگ کرنے میں بھی آسانی ہوگی اب یہاں پر ہم نے مکسنگ بہت زیادہ نہیں کرنی کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ مکسنگ کریں گے تو گوش کا جو کلر ہے وہ گولڈن نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوش کا کلر پندہ منٹ بعد اس طریقے سے گولڈن ہو چکا ہے اب یہاں پر تیار کیا ہوا جو مسالہ تھا نہاری کا وہ میں 5 ٹیبل سپون آدھا کپ پانی میں ڈال کر اس میں یوز کروں گی اس کو اچھی طریقے سے پہلے پانی میں مکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو گوش میں ایڈ کر دینا ہے اور اب فلیم میڈیم کر دینی ہے تاکہ اس میں جو ہم نے مسالے ایڈ کیے ہیں وہ جلینا اور مسالے اچھی طریقے سے کوک ہو جائیں اور اب مزید ہم 15 منٹ کے لیے یہاں پہ گوش کی کوکنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ مکسنگ کریں گے اس کے بعد نلی کا جو گودہ ہم نے نکالا تھا اور اس کا فیر جو ہم نے الگ کیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر کے اس کو مزید 2 سے 3 منٹ کے لیے کوک کریں گے یہاں پر گوش کی ہم نے آدھا گھنٹے کے لیے بنائی کر دیا اب اس میں تیار کی ہوئی یخنی ایڈ کر دینی ہے اور اس کو کور کر کے لو فلیم پہ 2 گھنٹے کے لیے کوک کریں گے تب تک یہاں پہ نہاری کے لیے سلری تیار کر لیں گے سلری تیار کرنے کے لیے یہاں پہ پانی میں نے لیا ہے تقریباً ڈیٹ کپ اور پونا کپ یہاں پہ میں نے گندم کا آٹا لیا ہے اور اب ایک طوے کے اوپر آٹے کو اس طریقے سے پھیلا دینا ہے اور لو فلیم پہ یہاں پہ ہم نے آٹے کی بھونائی کرنی ہے اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آٹا یہاں پہ جلے نہ ورنہ نہاری کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروا ہو جائے گا ایک سے دو منٹ کے لیے یہاں پہ میں نے آٹے کو بھون لیا جب اس کا کلر اس طریقے سے گولڈن ہونے لگے تو آٹے کو پھر ہم الگ سے نکال دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہاں پہ لو فلیم پہ گوشت کو پکتے ہوئے اب یہاں پہ ہم گوشت کو چیک کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت پہ اچھی ہاسی تری بھی آ چکی ہے کچھ لوگ اس پوائنٹ پہ تری کو الگ کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ میں الگ نہیں کری یہ آپ کی چوائس ہے آپ ابھی سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ الگ کر سکتے ہیں اب جو آٹا ہم نے بھونا تھا اس میں میں یہاں پر پانی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طریقے سے یہاں پر مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس باقی نہ رہے اور جو روز کیے ہوئے سونف تھے ان کو بھی اس پوائنٹ پہ ایڈ کر دیں گے آٹے کے اندر ہی ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس پوائنٹ پہ جب آپ سونف ایڈ کرتے ہیں تو سونف کی بہت اچھی ہوشبو آتی ہے نہاری سے تو اب یہاں پر آہستہ آہستہ اس مکسچر کو نہاری میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے فلیم یہاں پہ میڈیوم ٹو ہائی رکھنی ہے اور اوبال آنے تک مسلسل چمچہ چلانا ہے یہاں پر ہم نے مکسنگ نہیں روکنی اور جب نہاری میں اوبال آنے لگے گا تو یہاں پہ فلیم ہم نے لو کر دینی ہے اور لو فلیم پہ ہم مزید اس کو دو گھنٹے کے لیے کور کر کے کوک کریں گے دو گھنٹے کے بعد یہاں پر ہم نہاری کو چیک کریں گے تو یہ اس طریقے سے اس کے اوپر ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں اور یہاں پر ہم اس کا گوش بھی چیک کریں گے یہ بھی بہت اچھی طریقے سے گل چکا ہے مزید دس منٹ کے لیے یہاں پہ انکور کر کے اس کو کوک کریں گے تاکہ یہ تھوڑی سی تھک ہو جائے اور یہاں پہ نہاری کے لیے میں الگ سے دیسی گھی کا تڑکہ بنا رہی ہوں یہاں پہ ایک پین میں دو سے تین ٹیبل سپون دیسی گھی ایڈ کرنا ہے اور اس میں ایک ہری مرچ ایڈ کر دینی ہے لو فلیم پہ یہاں پہ ہم نے کوکنگ کرنی ہے اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ کشمیری مرچ بھی ایڈ کر دینی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اب یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون پانی ایڈ کر دینا ہے تاکہ مرچیں اس میں جو ہم نے ایڈ کی ہیں وہ جلینا اور مزید دو منٹ کے لیے اس کو کوک کریں گے تاکہ مرچوں کا جو کچھا پان ہے وہ ختم ہو جائے یہاں پہ تڑکہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے نہاری کے اوپر لگا دینا ہے گارنشنگ کے لیے یہاں پہ میں نے ہرا دنیا لیا ہے کچھ ہری مرچیں ہیں اور لیمون کے سلائسز ہیں اور ادرک اس طریقے سے باری کٹی ہوئی ہماری آج کی ریسپی تیار ہے آپ اسے گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا نیکس ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی دعوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ